السلام علیکم میں ہنور اور آپ دیکھ رہے ہنور ہل چینل دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ پوری ملک میں آنکو کا ویرس پیلا ہوا ہے جس کو اشوب چشم کی وبا کہتے ہیں دوستو یہ وبا پیلتا کیسے ہیں تو وہ شخص جن کو ہوئی ہو یہ انفکشن وہ اگر آنکو کو ٹیچ کرے آنکو کو ہاتھ لگائے تو وہ بندہ کسی دروازے کو ہاتھ لگائی یا کسی ٹیبل کرسی کو ہاتھ لگائی یا کسی کپ کو ٹیچ کرے یا کسی پیالی کو ٹیچ کرے کوئی دوسرا آدمی اس جگہ کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو یہ ویرس اسی میں چلا جاتا ہے یا آنک کو ٹیچ کر کے کسی سے ہاتھ میں لائے دوسرا شخص تھوڑی سی احتیاط کر لے آنکو کو بار بار ہاتھ نہ لگائے اور اگر لگائے تو فوراً بیس سکن تک اپنی ہاتھ دوئے تو کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو نہیں لگے گا لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھنے سے پہلتا ہے جن کو انفکشن ہو وہ اگر آپ کی آنکو کی طرف دیکھے تو آپ کو بھی یہ ویرس ہو جاتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے داکٹر کیوں مشورہ دیتا ہے گلاسز لگانے کا ڈاکٹر اکثر آپ کو کہتا ہے جن کو انفکشن ہو ان کو داکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ کالے چشمے لگاؤ گلاسز لگاؤ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی طرف نہ دے کے یا کوئی آپ کی آنکو کی طرف نہ دے کہ تاکہ آپ کا ویرس اس میں منتقل ہو جائے نہیں بلکہ وہ مشورہ اس وجہ سے آپ کو دیتا ہے گلاسز لگانے کا کہ آپ بار بار اپنی آنکو کو ٹچ نہ کرے آپ بار بار اپنی آنکو کو ہاتھ نہ لگائے اس وجہ سے ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ گلاسز لگائے تو دوستو جن کو نہیں ہے وہ کیسے بچ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ بار بار اپنے ہاتھ دوئے اور کوشش کرے کہ آنکو کو ہاتھ نہ لگائے اگر آنکو کو ہاتھ لگانا بھی ہے تو ٹشو کا استعمال کرے اور آنکو میں ارک گلاب کے کترے ضرور ڈالے